دیکھیں کڈنی کی پرابلمز کی ریکاوری تو ٹھیک ہے سوامی جی لیکن اب تو کڈنی کینسر کے بھی سو فیصد ختم ہونے کی بات ڈاکٹرز کر رہے ہیں بس شرط یہ ہے کہ شروعاتی سٹیج میں اس کا پتہ لگا لیا جائے لیکن اگر یہ روگ شروعات میں پتہ نہ چلے تو جان لیوا ہو سکتا ہے اور اس بیماری کی ہونے کی جو وجہ ہیں وہ آج کل بڑی کامن ہو چکی ہیں اس میں موٹاپا ہے اس میں سموکنگ ہے تو گردوں کا یہ خطرناک روگوں کو لگے اس کے لیے موٹاپا کیسے کم کرنا ہے یہ بھی بتائیے اور ذرا سا جو لوگ سموکنگ کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ذرا ڈانٹ لگائی ہے اور ان کا کان بھی کھیچے کہ بھئی یہ سب چھوڑو اور اپنے کڈنے کی حفاظت کرو یہ تو بابا ہمارے لیٹے پڑے ہیں جن کو تھنڈا گرم سیکھ کر رہے ہیں یہ بیڈی سگریٹ اور کبھی کبھی جا ہے پی بی لیا کرتے تھے ملٹلی میں رہے اب سب چھوڑ کر کے اور اب آنند کر رہے ہیں اور ایک بھائی دوسرے صبح میرے سے ملے بولے بابا جی سگریٹ چھوڑ گئی بی پی شوگر تو ٹھیک ہو ہی گیا ابھی سہید آئے نہیں ہوں سگریٹ بھی چھوڑ گیا اور نصہ بھی چھوڑ گیا سگریٹ دوا تو چھوٹی بی پی شوگر کی سگریٹ بھی چھوڑ گئی تو جو سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں بڑا خطرناک ماملہ ہے آپ کے بھی انڈیا ٹی بھی پریوار میں بھی کوئی ایسا پیارا بالا کو مجھے پتا ہے اس کو میرے پاس بھیج دے یہ گھر میں نہیں چھوڑتی بڑا ڈرگ اڈکشن نا یہ خاص کر کے سگریٹ کا اڈکشن بڑا خطرناک ہوتا آج وہ کو پتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی کروڑتا کر رہا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا تو ایک تو یہ بیاس تو میں نے کننے کے لیے بتایا یہ اوپیسٹی کے لیے بتایا یوں کرتے کرتے آپ نے آپ نشا چھوڑ جاتا ہے سگریٹ چھوڑ جاتی ہے بیڑی چھوڑ جاتی ہے سارے نشے سارا پرماد بہت رہ کھ اُلٹا پُلٹا اُدھیڑ بون کھیچا تان جیوان میں انتر دوند اُثل اُثل چلتی رہتی ہے آدمی این ایکشن میں رونگ ایکشن میں ری ایکشن میں اور کنفیوزن میں یہ چار چیزیں بڑی خطرنا ہے این ایکشن رونگ ایکشن این ایکشن رونگ ایکشن اور دیسٹریکشن یہ بڑا خطرناک ہے تو این ایکشن سے رونگ ایکشن سے ری ایکشن سے اور دیسٹریکشن سے بچنا ہے اور یوگ کریں گے تو اپنے آپ ہی یہ سارا نیگٹیو ایموشن نیگٹیو ایکشن یہ سب ختم ہو جاتا ہے اور تین ابھیاس یہ بیٹھ کر کے اردالاسن پادورتاسن دیچکریکاسن پشمتانہ سن دو ابھیاس اُٹھے لیٹ کر کے بوجنگاسن ایسے پچیس پچاس سو سو بار تک کروا دیتے ہیں سلو بھاسن اور سیدھے لیٹ کر کے اردالاسن پادورتاسن دیچکریکاسن کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو اپنے آپ ویٹ کم ہو جاتا ہے اور میں نے تو ابھی آپ دکھا رہے تھے تھوڑے دیر پہلے روحن اس نے ساٹھ کیلو کم کر لیا اور میرے پاس تو ایک شب نام کا بچہ آیا ایک سو چھانوے کھڑے راما راما میں دو ہاتھ ویٹ گو اشوگندہ جرم پانی اور لوکی کل لوکی کل تو موٹا پا کے لیے بی پی کے لیے ہارٹ کے لیے سکن پروگرم کے لیے گانٹھوں کے لیے پورے شریر کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے بیسٹ ہے لوکی کا جوس لوکی کی سبجی لوکی کا سوپ جن کو آسمار ارثریٹی سے ان کو لوکی کا سبجی اور اس کا سوپ پلا دیتے ہیں شیش کو تو لوکی کا جوس اس سے پروسٹیٹ کینسر پی ایسے اس میں تھوڑا کالی میں چور پلسی ڈال دیتے ہیں تو پی ایسے پروسٹیٹ کینسر بیس سے چالیس پچھا ساٹھ ستر اسی سو گرام تک جن کا ہو گیا تھا ان کا ریورس کیا ہے یہ آپ نے ایک بات آج بہت اچھی کہی کہ پرارم بھی کا وستہ میں ہی کریٹینل لیول کو پرارم بھی کا وستہ میں ہی بی پی شوگر کو جب دس دیس کلو بڑھ جائے وہیں پر اور سوامی جی دیکھئے یوگ اور آئیرویت کی طاقت تو ہم پچھلے جب سے آپ کے ساتھ جڑے ہیں سوامی جی تب سے ہم یوگ اور آئیرویت کی طاقت دیکھ رہے ہیں اور جہاں کہیں سے بھی گزرتے ہیں وہاں بھی لوگ اس بارے میں ہم سے ذکر کرتے ہیں اور تازہ سٹیڈی شرطیقہ بھی آپ کیاں سے لے کر آئیں کیسے یوگ اور آئیرویت سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے سوامی جی یورینری ٹریک سے جڑی بھی کئی پریشانیاں ہیں تو کڈنی سے جڑی ہر ایک بیماری کا علاج بلکل بلکل آپ انکٹ ہمیشہ رہتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے ہمیں کنیکٹ کر دیا گیا ہے جی 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 سوامی جی دیکھئے یورینری ٹریک سے جڑی بھی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ خراب لائف سٹائل کی وجہ سے گھا تک ہو رہی ہیں زیادہ بڑی پریشانی کی وجہ بن رہی ہیں اب ایک پروسٹیٹ کو ہی لے لیجے پروسٹیٹ کی پریشانی پہلے اولڈ ایج میں ہوتی تھی ایسا مانا جاتا تھا لیکن اب نوجوانوں کو یواؤں کو ہو رہی ہے اور جان لیوہ بھی ہو رہی ہے تو پروسٹیٹ سے کیسے بچائے کتنا تھا کتنا تھا کتنا تھا پی ایسے پی ایسے ہوتا ہے ہاں کتنا تھا سیون پائنٹ نائن اور اب کتنا ہے پائنٹ ون اور ابھی کیا کیا کر رہے ہیں ابھی تو کپال بھاتی کپال بھاتی ملو ملو اور کھانے میں کھا رہے ہیں کھانے میں دھالکہ ہی لے رہا ہوں سوامی جی ہم نے جو سوال کیا اس سوال کا جواب یہاں سے مل گیا لیکن ایک بار پھر سے آپ اسے دیکھو پی ایسے کے لیے لوکی کے جوس میں تین سے پانچ کالی میریٹس اور گیارہ سے کس تلسی کے پتے پروسٹو گریٹ دیتے ہیں تریڈیشنلی کھالی پیٹ پنرنوادی منڈور پنر گریٹ اور کھانے کے بعد چندرپربہ اور گوکشو رادی یہ میں پریوک پچھلے پہنٹیس سالوں سے کر رہا ہوں منڈور کاسن جو ابھی کر رہے ہیں اور پوڑن مکٹاسن یہ تو اس کے مول آسن ہے اور تھوڑے دن لیکن یہ میٹھا نمک تنا ہوا یہ جو انہیلتی پھوڈ ہے انہیلتی ایٹنگ ہے اولٹا پوٹا کھاتے ہیں لوگ اولٹا سیدھا بولتے ہیں تو میں نے کہا اولٹا سیدھا مت بولو سیدھا کچھ آئی نہیں یہ اولٹا پوٹا ہے پوڑن مکٹاسن منڈور کاسن اور جو کر سکے تو یوگ مدرہ کار لو اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا صاحب ایک بار تو شتیقہ کا دھنیواد ہونا چاہیے انہوں نے اسادھے روگیوں کو پورے دیش کے سامنے رکھ دیا کہ یوگ میں یہ ریال ورلڈ ایویڈنس ہے we have real world evidence scientific evidence pre and post clinical reports اور اس کو جب شتیقہ نے دیکھا تو کہنے لگی صاحب جی آج تو یوگ پر میرا بھروسہ اب تو کئی سو گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے اب تو مجھے ایسا نگتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کرتینل سے لے کے پروسٹریٹ سے لے کر کے اور کینسر تک کے روگیوں کو دیکھا اور ایک ایک ساتھ ساتھ دو دو بچے پیدا ہوئے کیا نہیں ہوتا یوگ سے تو سب کچھ ہوتا ہے